بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست اخباب جی جو غیر ملکی یہاں پر ہم مقیم ہیں یہ ہمارے دیسہ یار سیلی بات کروں تو پاکستان میں تو ہم پردیسی ہیں دو تین منت کے لیے جانا ہے اور واپس یہاں ہی پر آگے سالوں گزارنے ہیں اچھا تمام دوست اخباب چاہے کوئی انڈیا کا چاہے کوئی بنگلدش کا چاہے کوئی پاکستانی ہے میری یہ نیوز خبر دیکھ لیں کیوں میں کیوں بولتا ہوں یہ دیکھ لیں سن لیں پیچھے چلے جائیں یا آپ زیادہ لمبا جاننے کی بھی زود نہیں ہے تو آپ کو ڈلیوری بوائے کے نام سے بہت کم آپ کو دکھائی دیتے تھے ایسے کچھ لڑکے اور اگر مثال کا طور پر البیک بروسٹ بھی ہم گواتے تھے نا لوکیشن کے اوپر بنی مالک میں تو وہ ایک گاڑی میں رہ کے لے کے آتا تھا بندہ تو وہ پارسل کرتا تھا اور چلے جاتا تھا اور ابھی تو ماشاءاللہ یہ ہر میں بولتا ہوں پانچویں دکان کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں اتنا رش ہو گیا ڈلیوری بوائے کا جو ویزا لے رہے ہیں جی سعودی ریبیا کا وہ یہ میری بات سن لیں کہ بھئی ڈلیوری بوائے کا ویزا اس وقت سعودی ریبیا کا مت لیں اگر آپ نے لینا ہے جیسا کہ ہنگر اسٹیشن البیک ہرفی بروسٹ تازز بروسٹ یا کی ایف سی ان میں سے اگر آپ کو کسی کا مر رہا ہے تو لے لے ورنہ کسی بھی لوکل شرکے وغیرہ کا کمپنی کا مسسسے کا ویزا مت لیں وہ اب ضلیل ہوں گے یہاں پر یہ تو ہوگی بات سی وی ابھی چلتے ہیں نیوز کی طرف دیکھیں یہاں پر بسنے والے میرے تمام پردیسی بھائی اگر کسی کا خدا نہ خواستہ ایک آم ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب اللہ نہ کرے جی اور کفیل کمپنی سے بھاگا ہوا ہے باہر کام کیے جا رہا ہے اچھا جی فردی مسسے والے اور اس کے علاوہ سائے خاص عامل منزلی ہارس وغیرہ والا مہنہ یا کمپنی مسسسہ سیلری نہیں دے رکھا تھا تو بھائی میں نے ان کو کمپنی کو چھوڑ دیا میں باہر باگ گیا ہوں یا کفیل مجھے تنگ کر رہا تھا اور میں چھوڑ کر باہر باگ گیا ہوں اور باہر اپنا کام کر رہا ہوں دیکھیں میں نے میرا کھیال کو دس بارہ آپ کو مسئلہ مسئلہ گنوا دیئے بھاگے ماں تک اگر آپ کو سائلری وغیرہ نہیں دے رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں خروج نہیں لگا رہے ہیں چھوٹی نہیں دے رہے ہیں تو مکتب اعمل چلے جائیں یہ کام چھوڑے بیٹھے ہیں ان کو بولا بھائی میرا یہ کام کر میں کام پر نہیں جاتا اگر تب بھی سوٹر نہیں آتا ہے کام تو مکتب اعمل چلے جائیں ان کے پر کیس کر دیں آپ کے پاس ثبوت پروف ہوگا اس کے بعد آپ باہر کہیں نہیں اپنے جا کر رہ سکتے ہیں کیس آپ کا چلے گا انشاءاللہ بہت جلد فائدے ہوتے فائنل ہوتے ہیں ایسے کیس ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کا اقامہ ہے اگر ایکسپائر ہے اپنے بھائی کمپنی وغیرہ سے پھر چلے جائیں باہر پھر آپ جا کر اپنے نکل گفالہ جدہ مرضی کروالے آپ اپنی جدہ مرضی کام کر سکتے ہیں کمپنی کا کوئی عمل دکھن لی کمپنی مسستہ کفیل آپ کا پیچھے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے نہ خروج لگا سکتا ہے نہ آپ کا حروب دے سکتا ہے وہ آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں ہاں وہ آپ کا اقامہ تجدید کرے وہ اس کے بعد پھر آپ کا کچھ کرے وہ الگ معاملہ ہے کیونکہ میرے میرے ایک دوست تھا انڈیئر سن لیں یہ آپ کو شورٹ سا یہ بھی بتا دوں میں وہ چھوٹی جانے لگا تو مدیر نے بتا ہے کیا کیا چھوٹی جانے لگا جب چھوٹی لگائی یعنی کہ اس کا اقامہ پندرہ منت کا ہو گیا اس نے کیوں کیا کہ یہ چھوٹی جا رہا ہے اور جب اگر یہ واپس نہ آیا تو پھر یہ کسی اور کمپنی یعنی کہ کسی اور ویزے پر آپ بھی نہیں سکے گا جب تک کہ اس کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہوگا اور اس ٹیم یہ بھی پھڑا ہوتا تھا بھائی کہ تین ساڑھے تین سال ویٹ کرو جب وہ آپ کے تین ساڑھے تین سال جو ہے وہ ٹائم گزرے گا اس کے بعد ہی ابھی تو وہ الحمدللہ بہت سے معاملات کے لیے رو چکے ہیں بہرحال یہ میں نے آپ کو جو مسئلے بتائیں نہیں کہا میں حروب بدروب یہ وہ اگر آپ میں سے کوئی نہ کوئی میرا پردیسی بھائی خدا نہ خواستہ ایسے مسئلے سے دو چار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نکل کفالہ کروالوں کیا میں کروا سکتا ہوں یا میں خروج نہائی جنا چاہتا ہوں یا مثال کے طور پر جو چھوٹی گئے ہوئے میرے بھائی ہیں یا ڈی پورٹ ہوئے ہیں جی وہ سعودری بھائی میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں کیا معاملات ہیں عمرہ ویزہ ورک کس ویزے پر آسکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں کیا صورتی حال ہے تو بھائی آپ ورس اپ نمبر آپ کو بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ مزید کچھ پوچھنا ہو اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا بات نیوز کی طرف ابھی آپ کو میں ریپورٹس دکھاتا ہوں ساتھ میں ہیں سب سے پہلے آپ کو میں یہ پکچر بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اس میں اوپر والی سائیڈ پر میں شاید آپ کو دا رہا ہے وغیرہ لگا کر دکھا رہا ہوں میں ٹوٹل فیگر جو اس وقت سامنے آیا ہے وہ بارہ ہزار نو سو چوہتر ہیں تقریباً تیرہ ہزار کے اراؤنڈ میں بندے گرفتار ہوئے ہیں گیر ملکی ٹھیک ہے کون کون سے میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں میں مخالفہ نظام الاکامہ سب سے پہلے یہی رکھا گیا ہے یعنی کہ جن بندوں کے اکامے ایکسپائر تھے ان کی تعداد ہے آٹھ ہزار چورتالیس آٹھ ہزار پلس میں بندہ بھائی اکامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوئے ہے پچھلے چھ سات دنوں کی رپورٹ ہے آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کتنی دنیا کے اکامے ایکسپائر ہیں آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود گرفتار ہوئے ہیں جن میں بھائی کمپنی کفیل وغیرہ سے بھاگے ہوئے بندے جو باہر کام کرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں یا سائے خاص آمل مددی وغیرہ والے جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ بدون کفیل کے زمرے میں آتے ہیں اچھا یہ نیچے ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں اس نیوز کی وہ یہ ہے جی ترہیل سعودی ریبیا سے کتنے بندے ڈی پوٹیاں ترہیل ہوئے ہیں پچھلے چھے سے سات دنوں میں ان کے ادازہ ہی یارہ ہزار نو سو چومن ابھی تقریباً بارہ ہزار کے اراؤنڈ میں یہ فگر پہنچ چکا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ بارہ ہزار کے اراؤنڈ میں بندے سعودی ریبیا سے پچھلے سات دنوں میں ڈی پوٹ ہوتے ہیں تو آپ تمام پردیسی بھائی اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یار کتنے لاکھ بندوں کے اکامے ایکسپائریاں کو اور مسئلے چاہ رہے ہیں اس وقت سعودی ریبیا میں تو بارہ سعودیہ کا ویزا لینے والے پیس یہ خبر ان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ دیکھنے یار یہ معاملات ہے سعودیہ کا ویزا لینا ہے تو کسی اچھی کمپنی اچھے شرکہ یا کسی اچھے کفیل کا لیتی ہے